بسم اللہ الرحمن الرحیم مرلہ اور دس مرلہ کے اندر کی اور اگر اس کی پروجیکٹ کے لوکیشن کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لوکیشن کیا ہے تو مین تھلیاں انٹرچینج کی اوپر جو ہے سلور سٹی کی لوکیشن ہے اور الحمدللہ یہ آج سے تین چار سال پہلے یہ پروجیکٹ آیا مارکیٹ کے اندر لیکن اس قسم کی مارکیٹنگ نہیں کی گئی یا مارکیٹ کے اندر نہیں دیا گیا جب تک انہوں نے این او سی نہیں لیا جو ان کی مین بات اور زبردست چیز یہی ہے کہ انہوں نے پہلے تمام تر اداروں سے این او سی لیا جو ہے یہ لوگ مارکیٹ کے اندر آئے اور انہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا تو سلور سٹی اس ٹائنگ مارکیٹ کے اندر جو ہے زبردست قسم کی انہوں نے بوکنگ کی اور اور limited سے پلوٹ دیئے پانچ مارکیٹ کا جو ہے انہوں نے جو پرائز دی پوہ بیس لاک رپے تھیئے لیکن پاہ کنفرمیشن تھی اور وہی پانچ مارکیٹ جو ہے انہوں نے پرائز چینج کر کے جو ہے وہ تیس لاک کے اندر لے کر گئے اسی طرح دس مارکہ اور سات مارکہ اور دس مارکہ کے پلوٹ سے اس کی اوپر انہوں نے دس ملہ کی پرائز جو ہے انہوں نے چھتیس لاکھ رپے کے دی تھی اور ایک کنال کی جو ہے وہ ستر لاکھ رپے تھی وہ بھی انہوں نے پرائز چینج کر کے بیتالیس لاکھ اور اسی لاکھ رپے جو ہے وہ کر دی ہوئی ہے یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے وہ نئی پرائز کی اوپر انکلیمنٹ کر دی ہوئی ہے اور لیمیٹر سے پلوٹ انہوں نے دیئے اولڈ بوکنگ کی اوپر جو انہوں نے بوکنگ پروسیس تمام حباب کو کروا کر دی اور میں ان تمام احباب کا بہت مشکور بھی ہوں اور اپنی ان تمام کلائنٹس کا انیویسٹس کا جنہوں نے ہماری ٹیم کی اوپر ہماری ذات کی اوپر ٹرسٹ کیا اور اس کے علاوہ اب جو ہے ریزیڈنشل اور کمرشل کے اندر کیا بینیفٹ ہے کمرشل جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے وہی لوگ اس کے اندر آئیں گے وہی لوگ شامل ہو سکیں گے جن لوگوں نے فرسٹ بیس کے اوپر فرسٹ پریورٹی کے اوپر اپنی چیز کو جو ہے وہ ہورڈ کر لین ہے اور بوکنگ پروسیس کروا لینی ہے جس طریقے سے پانچ مرلا ہوا یا در حسن پروڈیکٹس کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اپنا بوکنگ کے اندر لسٹ کے اندر اپنا نام دے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے اندر بوکنگ کریں گے کیونکہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے ایک ایک ریالٹر کو ٹوٹل جو ہے وہ ساٹھ پلوٹ دی ہے اور وہ آپ بتائیں گے ساٹھ سے ستر پلوٹ جو ہے وہ کون لوگ لیں گے کتنی لوگ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں ظا جو ہمارے پاس کیا آئے گا تو مطلب ہمارے پاس بڑا لیٹ ہے اور وہ آپ بتائیں گے ساٹھ سے ستر پلوٹ جو ہے وہ کون لوگ لیں گے کتنی لوگ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں ظاہر ہے جتنی ڈیلرز ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اثرائز ان کے ان کو پورے نہیں آنے تو آپ لوگ جو ہمارے پاس کیا آئے گا تو مطلب ہمارے پاس بڑا لیمیٹڈ سا کوٹا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ نے بوکنگ پروسیس کروانی ہے جو ہی مارکیٹ کے اندر ل مہنچ ہوگا تو وہ سوڈ ڈاوٹ ہو جائیں گی چیزیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آر ڈی اپروف ٹھیک ہے جی مین چیز آر ڈی اپروف ٹھلی انٹرچینج کی اوپر لوکیشن اور زبردست آسنگ پروڈجیکٹ جنہوں نے اپنی مینجمنٹ اس پروڈجیکٹ کے ساتھ بڑی سنسیر ہے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پروڈجیکٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور انہوں نے جتنی بوکنگز کی انہوں نے ڈ ایکسپیریئنس ہے اور آر ڈی پرانے لوگ ہیں اور اس کے جتنے بھی سی او صاحب ہیں اکبال صاحب ہیں یا ان کے مارکیٹنگ ڈریکٹر صدار ایاء صاحب ہیں یا لینڈ کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ الحمدللہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اس کے ذاتھ اسی حوالے سے کام کرتے ہیں جو جتنی ان کے پاس لینڈ ہوتی ہے اتنی مارکیٹ کے اندر چیزوں کو فلوٹ کرتے ہیں تو میری آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جو پروفیٹیبل پروپٹی ہوتی ہے وہ کمرشل ہوتا ہے یعنی دیکھیں جتنے بھی لوگ کمرشل کے اندر اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ ڈبل پروفیٹ کماتے ہیں اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ریل سٹیٹ کے اندر یا کسی ہاؤسنگ کے اندر یا ریزیدنشل چیز یا کمرشل جن لوگوں کے پاس بجٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ریزیدنشل کے اندر انویسٹمنٹ کو پار کرتے ہیں کچھ لوگ کمرشل کے اندر گیمز کرتے ہیں اور وہی جو ان کو زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے اگر وہ کی پروجیکٹ وہا جانتے ہیں تو ان کو ایک زبردست سرمایہ کار یار بندہ جانتا ہے کہ کمرشل ایک اٹریکٹیو اور ایک پروفیٹیبل پروڈکٹ ہوتا ہے تو سلور سٹی جو ہے وہ لانچ کرنے ہی جا رہا ہے تو میں آج آپ 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 کی خدمت میں اس لیے حضر ہوں کہ جو انویسٹرز جو میرے کلائنٹس جو میرے ویورز جو ہیں میری چینل کی اوپر میری ویڈیو واش کرتی ہیں وہ ہمیں ایک بار ضرور موقع دیں کہ ہم آپ کو کمرشل پروپٹی جو ہے یا کمرشل پروٹس جو ہیں وہ بکنگ پروسیس کروا کر دیں اور آپ تمام حباب کو دیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر ریزیڈنشل پروپٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی کمرشل پروپٹی بھی ہونی چاہیے اس کا ریٹس اور چیزیں ہیں بھی انشاءاللہ تعالی جو ہی مارکٹ کے اندر آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دیں گے پہلے اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود کو پرپیر کر لیں ریڈی کر لیں تاکہ جو ہی مارکٹ کے اندر ایک پروڈکٹ جو ہی مارکٹ کے اندر ایک پروڈک تو آپ اپنا نام لکھوا کر اپنی بکنگ پروسیسنگ کے حوالے سے اپنے ڈاکومنٹس پر جبا کر آپ اس کو ہولڈ کر لیں اس کو کیپچر کر لیں تاکہ اس کے پرائز چینج ہو یا آپ کوئی ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر شامل ہی نہ ہو سکیں تو ناظرین جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں سلور سٹی کی انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پاس بکنگ ہوگی اگر کوئی میمبران کوئی کلائنٹس کوئی ویورز ہمارا بکنگ پروسیس کروانا چا سات مرلہ کے اندر دس مرلہ کے اندر تو اولڈ پرائز کی اوپر ہم کوشش کریں گے کہ آپ تمام حباب کو فسیلیٹیٹ کریں اکاموڈیٹ کریں تاکہ اگر آپ رہ گئے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بکنگ پروسیس کروا کر دیں ہمارے سات کونٹیٹ کریں رابطہ کریں اگر ہمارے پاس اویلیبیلٹی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور اکاموڈیٹ کریں گے کمیشل کے حوالے سے جو حباب انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنا نام بتائیں اپنی ڈیٹیلز بتائیں اور اپنی چیز کو ہولڈ کروائیں جو ہی مارکٹ میں آئے گا تو ہم آپ کو اس کی بکنگ پروسیس کروا کر دیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں ریگارڈن سلور سیٹی ریگارڈن کینگ ویلی ریگارڈن گلورڈ سیٹی فیسلیلز یا آن گوئنگ ہوسنگ پروجیکٹس روڈن انکلیم پارک یو سیٹی لار سمارٹ سیٹی تو آپ تمام حباب کو تم پروجیکٹس کی ڈیٹیلز اور اپ ڈیٹس چینل کے اوپر ملتی رہیں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ